اسلام علیکم میرا نام ہے محمد اسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الفا ٹیک آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کینوپ کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے تھم نیل کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ خوبصورت تھم نیل ہی آپ کی ویڈیو کو زیادہ خوبصورت بناتا ہے جو آپ کا تھم نیل ہوتا ہے آپ کی ویڈیو کا جو سکسٹی پرسنٹ انفرمیشن تھم نیل سے ہی دیکھنے والے کو مل جاتی ہے آج کی جو یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کا تھم نیل جو ہے ہم لائیو یہی پہ بنائیں گے یوٹیوب کے اوپر اور آپ کو انشاءاللہ اس کے لیے پورا جو ہے گائیڈ کیا جائے گا میں کینوپ کو جو ہے پرو کو فری میں یوز کر رہا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا کہ کینوپ کو فری میں کیسے یوز کرتے ہیں تو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک ملے گا اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کینوپ کو جو ہے ہم پرو ورزین کو فری میں کیسے یوز کر سکتے ہیں بینہ کسی دیری کے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی امنے ڈیزائن ویڈیو بینر کچھ بھی بنانا ہو تو کریئے ڈیزائن پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں جو کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ آکے یوٹیوب تھامنیل کا آپشن ہمیں جو ہے یہاں پہ مل جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے جیسے تھامنیل کے ویسے یہاں پہ آپ کو جو ہے ٹیمپلیٹس بہت سارے مل جائیں گے لیکن آپ اگر اپنے ساپ سے اپنا جو ہے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں آپ کا جو ایک پیٹرن ہوتا ہے ویڈیوز کا آپ کا جو ہے ہوتا ہے کہ تھامنیل میں ایسے بنانا ہے تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اتنے زیادہ سے آرہے ٹیمپلیٹس مل جائیں گے اپنی ویڈیوز کو جو ہے خوبصورت بنانے کے لیے آپ یہاں سے جو ٹیمپلیٹ چاہے اٹھا کے اس کو ایڈیٹ کر کے اپنی حساب سے اپنی ویڈیو جو ہے اس کے حساب سے اس پہ رائٹنگ وغیرہ پکچرز وغیرہ جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہے وہ یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن میں جو ہے مینولی آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ایک ٹیمپلیٹ ہم بناتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہاں سے ایک ٹیمپلیٹ کو بھی ایڈیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بھی ایک آئیڈیا ہو جائے تو یہاں سے ہم اس پکچر کو اٹھا لیتے ہیں یہ ٹیمپلیٹ ہمارے پاس آگیا یہ دیکھیں یہاں پہ اب انہوں نے جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے ہم یہاں پہ اپنے حساب سے جو ہے اس کی پکچر کو چینج کر سکتے ہیں یہ جو رائٹنگ ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کا بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو یہ پکچر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پکچر ہے اس کی جگہ پہ ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ جو بھی ڈیزائن لگا ہوا ہے اس پورے ڈیزائن کو ہم اپنی صاحب سے اس کی کلرنگ اور جو ہے اس کی رائٹنگ سٹائل اور اس کے فونٹ وغیرہ اپنی صاحب سے ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جو ہے اپنی پکچر بھی ایک ایڈ کر سکتے ہیں تو کیونکہ ہم نے مینویلی بنانا ہے تو اس کو ہم کریں گے بیک اور اس پورے کو جو ہے ہم یہاں سے وہ کریں گے اب جو میرا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے کہ جو میری ویڈیوز کا سوری تھامنیل کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ میں نے بلیک رکھا ہوا ہے تو میں اس کو یہاں پہ پوزیشن کے پاس کلر کا آپشن ہے یہاں پہ آکے اس کو میں کر لیتا ہوں بلیک اور جو میں ورڈنگ اس کے اوپر یوز کرتا ہوں وہ کرتا ہوں وائٹ اور جو ہے پکچر آپ نے یہاں پہ اپنی کیسے لگانی ہے اس کو جو ہے آپ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر کے اپنے پاس سیو کر لیں اپلوڈ پہ آکے اپلوڈ فائلز یہاں پہ آپ کے جو ہے پکچرز آپ کو دیکھنے کی جو آپ نے پکچر لگانی ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی تو میں یہاں پہ جو ہے یہ والی پکچر لگانا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اپلوڈ ہو چکی ہے میں اس کو لے آتا ہوں ادھر اس کو آپ اپنے حساب سے ریسائز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اس کا سائز میں نے اتنا کر دیا اب اپنے یہاں پہ کوئی بھی پکچر اپنی یا کوئی جو ہے آپ انٹرنیٹ سے اٹھا کے کوئی بھی پکچر آپ لگا سکتے ہیں تو کیونکہ ہم canva کو use کر کے کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایک ہم sign جو ہے canva کا بھی اپلوڈ کر دیں گے writing جو ہے اس کے بعد ہم writing start کرتے ہیں یہ canva pro یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کو یہاں پہ ایسے لگا دیا اس کے بعد ہم writing پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں text text پہ آ کے آپ یہاں سے یہ دیکھیں آپ کو اتنے زیادہ font دیکھنے کو ملیں گے اتنے زیادہ style ہے آپ کوئی بھی style اٹھا کے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کا لیکن کیونکہ میں black کے اوپر white لکھوں گا تو جو ہے میں simple add a text box اس کا size چھوٹا ہے لیکن ہم اس کو اپنی مرضی سے resize کر کے اس کا size جو ہے ہم یہ دیکھیں بڑھا بھی کر سکتے ہیں اس کو فیلحال جو ہے picture کو ہم یہاں پہ لے آتے ہیں اس کو ہم last پہ اس کی adjustment کریں گے اس کا size بھی ہم چھوٹا بڑھا کر کے اس کو یہاں پہ ہم رکھ دیں گے paragraph جو ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے how to design a thumbnail by using canva pro canva pro لکھ دیں یا canva لکھ دیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں اس کا جو ہے ہم یہاں سے design بھی change کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی design رکھ لیں میں رکھتا ہوں یہ بھلا یہ بلکل ہی simple ہو جائے گا یہاں سے آپ پہلے design کو جو ہے دیکھ لیں اس کے بعد میں یہ وہاں رکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں bold کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب میں یہ یہاں پہ اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں کیونکہ اب ہم جو ہے thumbnail بنا رہے ہیں تو یہ ویسے thumbnail اتنا زیادہ thumbnail کے اوپر اگر ہم جو ہے اتنا زیادہ بھی نہ writing کریں گے وہ کچھ سمجھ نہ ہے کہ لکھا کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم جا کے ڈھی ایچ ڈھی ایچ کچھ ڈھی ایچ ڈھی ایچ ڈھا کر ڈھی ایچ پیکچر میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں لگا دوں اپنے تھامنیل کے اوپر اس پیکچر کو جو ہے ہم سیپ کر لیں گے تو یہ ویب پیج ہے تو اس کو جو ہے ہم ڈاؤنلوڈ کر نہیں کر سکتے فیلحال اس کا ویب پیج جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ جو پیکچر ہم ڈاؤنلوڈ نہیں کر سکتے تو ان کا کیا سولیوشن ہے وہ بھی بہت ایزی ہے تو وہ بھی ہم بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ویب پیج ہے تو یہاں پہ آ کے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ اس کو یہ لیا ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہم ریموو کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح آتا ہے یہ دیکھیں Canva میں آپ کو بہت زیادہ ہی فیچر دیکھنے کو ملیں گے یہ دیکھیں اب Thumbnail جو ہے ہمارا کچھ better لگ رہا ہے Thumbnail maker Canva Pro Auto create یا designer thumbnail by using Canva Pro اس کو ہم تھوڑا سا اتنا کر دیں گے کہ یہ easily ہمیں نظر آئے اس کے علاوہ جو ہے آپ اس میں کچھ بھی designing کر سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہاں templates میں آگے آپ لکھیں گے YouTube subscribe یا کچھ بھی لکھیں گے YouTube subscribe یہ دیکھیں like یہ دیکھیں یہاں پہ see all پہ کر کے graphics میں آپ کو اتنے زیادہ یہ دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ یہ bell icon وغیرہ یہ جو gifts بنے ہوئے ہیں ان کو ہم نہیں use کریں گے کیونکہ یہ picture ہے تو یہ یہاں پہ اس کو جو ہے میں small size کر کے اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں تقریبا جو ہے ہمارا thumbnail ready ہو چکا ہے کیونکہ thumbnail میں نے آپ کو پہلے بھی جیسا کہ بولا ہے اتنا زیادہ بھی writing نہیں ہونے چاہیے کہ دیکھنے والا confusing ہو جائے کہ یہ کیا ہے تو سادہ سا بنایا ہے simple ہے بنانا اس کو کچھ بھی مشکل بات نہیں ہے یہ page اس کو ہم delete کر دیں گے یہ دیکھیں اب بن گیا ہمارا thumbnail جو ہے بلکل ready ہے میں تو اتنا ہی simple بناتا ہوں لیکن آپ resigning اس میں سے اور بھی canva میں کر سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ next کوئی ویڈیو میں اگر مجھے thumbnail کی جو ہے کمنٹ میں آیا تو میں وہ بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کہ جو professional کسم کا یہ بھی professional ہے لیکن یہ simple ہے simple جو ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے best ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کہ زیادہ designing ہوگیرا جو ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو like share subscribe ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو press کیجئے گا تاکہ ہر میری آنے والی نیو ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے تو نیا چینل ہے یہ اس کو زیادہ سے زیادہ subscribe کریں اور آگے share بھی کریں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں آپ سے اللہ حافظ